بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی توجہ آپ کے نوٹس کی طرف ہو مولیو عبدالحق کے ٹاپک میں پہلا سوال جو ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہے یعنی معروضی سوالات میں سے ہے وہ آپ نے سبق کی مناسبت سے اس کے خالی جگہ آپ نے پر کرنے ہے کتاب میں ہی ہے دوسرا کوسٹن جو ہے یعنی دوسرا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ مولیو عبدالحق نے ریاست حیدراباد دکر میں کیا خدمات انجام دی تو میں نے نمونے کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ وائٹ بورڈ میں لکھا ہوا ہے آپ نے سوال لکھنا ہے مولیو عبدالحق نے ریاست حیدراباد دکر میں کیا خدمات انجام دی اس کے فوراً بعد سوال کا حوالہ لکھنا ہے یعنی حوالہ مطل لکھنا ہے جو کچھ اس طرح ہوگا سبق مولیو عبدالحق مسنف شاہد احمد دیلوی مسنف کی عدوی حیثیت خاکہ نگار مکالہ نگار اس کی چیدہ چیدہ تصانیف یعنی اس کی مشہور تصانیف دلی کی ببتہ سرگزشتہ عروس اندیگلی وغیرہ یہاں سے آپ نے پھر لکھنا ہے جواب طلب سوال کا جواب یعنی جو جواب آپ سے طلب کیا گیا ہے اس کا جواب آپ نے الگ لکھنا ہے بلو سے لکھنا ہے یہاں سے پھر سوال شروع ہوگا اس میں جو ضروری ضروری چیزیں ہیں وہ میں نے بلیک مارکر سے آپ کے لئے منشن کی ہے یا آپ نے بلیک ہی بالپین سے لکھنا ہے یا پوائنٹر سے مولوی عبدالحق نے ریاست حیدراباد دکر میں انجمن ترقی اردو قائم کی کیا خدمات تو اس میں ایک خدمت یہ تھی اسی طرح عثمانی یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا اس کے لئے کتنی خدمات دی اس کے لئے کتنی تکالیفیں اٹھائی وہ آپ کو سبق کے حوالے سے بتایا گیا ہے جب اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لئے دارالترجمہ قائم کیا جس میں علاق قابلیت کے مترجم جمع کیے اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے جب آپ یہ لکھ لو اسی طرح ایک لائن چھوڑ کر دوسرے سوال کی طرف آجو جو کچھ اس طرح سے ہے کہ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اور انگاباد سے دلی کیوں منتقل کیا تو آپ نے جب سوال لکھ لیا اس طرح تو اس کے بعد یہی حوالہ مطن آپ نے لکھنا ہے چار لائنیں جو ہے اسی طرح پر حوالہ مطن کے بعد آپ نے لکھنا ہے جواب طلب سوال کا جواب اور پھر آپ نے دوسرا سوال یہاں سے شروع کرنا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اور انگاباد سے دلی اس لئے منتقل کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ گاندی جی یعنی کرمچند مہنداس گاندی اردو کے جان کے دشمن بن گئے تھے وہ کیوں بن گئے تھے وہ آپ کو سبق کے حوالے سے پتہ بھی ہے وہ ہندی کو قومی زبان بنانے چاہ رہے تھے دلی میں انہوں نے ڈاکٹر انساری کی کوٹی کرائے پر لے لی تھی کانگرس کے تمام لیڈر یہی جمع ہو کر سلام اشورے کیا کرتے تھے اسی کوٹی کو مولوی صاحب نے اور اردو کا گھڑ بنایا یعنی مرکز بنایا اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کیا پھر سوال نمبر چار کی طرف آ جائے کہ مولوی عبدالحق کو بابا اردو کیوں کہا جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھا یہی حوالہ مطن آپ نے سوال کو دیا اس کے بعد جواب طلب سوال کا جواب لکھا یہاں سے آپ نے جواب شروع کیا جو کچھ اس طرح ہے کہ مولوی عبدالحق کو بابا اردو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گاندی سے ٹک کر لی وہ یعنی مولوی عبدالحق ہندی کے بجائے اردو کو قومی زبان بنانے کے لیے ساری عمر کوشش کرتے رہے اور وہاں پہ جو گاندی تھا وہ اردو کے بجائے ہندو کو قومی زبان بنانے پہ تلے ہوئے تھے تو مولوی عبدالحق نے کیا کیا اپنا تمام اساسہ یعنی جمع پونجی جو ہے وہ انجمن اردو کے نام وقف کر دی قیم پاکستان کے بعد جب انہوں نے کراچی میں انجمن کا دفتر جمع لیا تو اسی عمارت میں اردو کالج بھی کول دیا جس میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانتے تھے یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے یعنی لڑتے جگڑتے رہے اور اردو کے پروبیگنڈے کے لیے یعنی اس کی ترویج کے لیے اس کی ترقی کے لیے کسی سے ایک پیسہ بھی طلب نہیں کرتے تھے یعنی چندہ نہیں لیتے تھے وہ سبق میں وہ پیرگراف میں وہ ساری بات لکھی بھی گئی ہے جب آپ یہ سوال پورا کر لو تو پھر سوال نمبر پانچ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ مندرجزیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجئے تو آپ نے اس آخری سوال کے بعد آپ نے اس کے لیے الگ صفحے پر آپ نے ایک پیٹرن بنانا ہے جس طرح ہم اکثر عام طور پر جملوں کے لیے ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں ایک ڈیزائن بنا لیتے ہیں آپ ان میں محاورات لکھ لیے دوسرے سائٹ پر آپ نے اس کے لیے جملے لکھنے ہیں تو ایک لفظ ہے یا ایک محاورہ ہے ناک کا بال بن جانا جس کے معنی ہے بہت قریبی دوست بن جانا تو جملہ کچھ اس طرح ہے اس طرح بنا لیں ہمارے اردو کے استاد شوکت حیات سے پرنسپل صاحب کے ناک کے بال بن گئے یعنی بہت نزدیکی دوست بن گئے وہ ان سے ہر جائز کام کرواتے ہیں اگر آپ جملے کو مختصر لکھتے ہیں تو یہاں تک کافی ہے کہ ہمارے اردو کے استاد جناب شوکت حیات سے صاحب پرنسپل صاحب کے ناک کے بال بن گئے دوسرا محاورہ ہے ہاتھ بٹانا مریم اب گریلو کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی تیسرا ماہ ہوئی رہا ہے مٹی میں کر لینا صادقہ نے اپنے خلوص اور محبت سے جلد ہی اپنے شور کو اپنی مٹی میں کر لیا پکیڑوں میں علجنا بلال عدالتی بکیڑوں میں نہیں علجنا چاہتا پیشوائی کرنا یعنی رہنمائی کرنا میرے مامو جان نے تمام معاملات میں پیشوائی کی قدم جمعنا میرے خیال میں عمران خان نے سیاسی میدان میں اپنے قدم جمع لیے ہیں تو آپ یہ سوال جب آپ لکھ لو تو آپ کا مشک تقریبا ختم ہو جاتا ہے جو گریمر کا کام ہے وہ انشاءاللہ آپ جب آپ کلاس میں آوگے تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم حل کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا والسلام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما امسیل رکھئے من جب آپ یا امیل سارا رکھے لان رکھے رکھے رکھے